بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی سی ایس میں ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بی کام میں ہوتا ہے آپ کا کمپیوٹر آئی کام میں بھی ہوتا ہے اور اس طرح کے باقی جو کورسز ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کا اکلی مفید ہے اور اس کے علاوہ آپ اگر سیول سروس کے اگزیم کی تیاری کر رہے ہیں فیڈل پبلک سروس کمیشن کے سپیشلی تو اس میں بھی جو کورس کمپیوٹر کا پوچھا جاتا ہے تو اس میں بھی آپ کا جو ہمارا مین مقصد ہے ان ساری چیزوں کو ایک ہی وقت میں کور کرنا ہوگا تو اس کے علاوہ جو ہمارے ویور ہوں گے جس نے سافٹ ویر انجینرنگ کی ہے یا جو کمپیوٹر میں پہلی کافی سکیلڈ ہے ان کے لیے یہ کورس نہیں بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے جو کمپیوٹر اتنا زیادہ نہیں جانتے ان کی فیلڈ مختلف ہے وہ سوشل سائنسز کے سٹوڈنٹ ہیں ان کو کمپیوٹر سے کوئی کبھی بہستہ نہیں پڑا تو وہ جو ایسپیرنٹس ہیں وہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں ہم بہت بسک چیزوں سے لے کے کافی حد تک جو ڈے ٹو ڈے کمپیوٹر یوز ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو اس کے مطالق سوالات پوچھے جاتے ہیں وہ ہم ساری چیزیں کور کریں گے ایک تو آپ نے نالک بیل کرنا ہے دوسرا آپ نے اس کو کتنا مفید طریقے سے یہ کمپیوٹر آپ کے کام آ سکتا ہے اس کو آپ اپنی لائف میں اپنی آسانی کے لیے کیسے استعمال ملا سکتے ہیں تو یہ کوئٹس آپ کو فولی ہیلپ کرے گا آپ سکل انہینس کرے گا تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کہ کمپیوٹر ہے کیا تو کمپیوٹر سے ہے جو گنتی کرنے والی چیز ہوتی اس کو کمپیوٹر کہتے ہیں کمپیوٹر کی آگے ٹائپس وغیرہ ہم ساری چیزیں کور کریں گے اس کی ڈیفنیشن بھی پر پڑیں گے لیکن ہمیں ہر ایک کو پتا ہے کہ کمپیوٹر کیا ہے کمپیوٹر ہم دیکھتے ہیں پی ڈی اے بھی ہو سکتا ہے اور اس کے لیوہ لیپ ٹاپ ہو سکتا ہے ڈیسک ٹاپ ہو سکتا ہے تو کمپیوٹر کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے آج جو آپ کے پاس سیمپل سیل فون ہوتا ہے وہ بھی ایک کمپیوٹر ہے کیونکہ اس میں بھی کیلکولیشنز ہوتی ہیں آپ ٹائم اس پہ کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ اس پہ میتھمیٹکس کی کیلکولیشنز کر سکتے ہیں کیلکولیٹر کا جو کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی کمپیوٹر ہے تو وہ بھی لیکن اس کے فنکشنز کی لیمٹیشنز آ جاتی ہیں تو اوورال کمپیوٹر کیا ہے جو آپ کو کمپیوٹر میں ہیلپ کرتا ہے تو یہ ایک مشین ہے جو آپ کو میکینکل ویسے آپ اس کو انسٹرکشن دیتے ہیں اور پراپر آپ جو اس میں فیڈنگ کی گئی ہو جو اس میں پروگرامنگ کی ہو تو جو اس میں آپ انپوٹ دیں گے آوٹپٹ اس انسٹرکشن کے مطابق عمل کرتے ہوئے وہ آپ کو آوٹپٹ دے گا تو یہ بھی سادہ ہی رکھیں اس کو ہم انگلیش میں آگے چل کے اس کی ساری ڈیفنیشن وغیرہ بھی کریں گے تو کمپیوٹر کہاں پہ استعمال آج کل نہیں ہوتا ہماری زندگی میں کمپیوٹر کہاں کہاں پہ نہیں آگیا اب آپ کو پتا ہے پہلے ڈیزائننگ ہوتی تھی یہ جو پرکار کی ایک شکل بنی ہوئی ہے کوئی بھی ڈیزائن کسی نقشہ وغیرہ بناتے تھے تو پہلے پیج پہ خود آرٹسٹ بنایا کرتے تھے یا جو ڈیزائنر تھے وہ بنایا کرتے تھے لیکن اب کمپیوٹر نے اس کو بہت آسان کر دیا مختلف قسم کے سافٹ ویئر ہیں جن پہ آپ وہ آسانی سے کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پہلے اپ رائٹنگ کرتے تھے اور سکیچ وغیرہ بناتے تھے جبکہ اب یہ کام جو ہے وہ کمپیوٹر نے کرنا شروع کر دیا پہلے جو ہے صرف ٹیلی فون سے کمیونکیٹ کرتے تھے اب انٹرنیٹ وغیرہ جو کمپیوٹر آپ اس میں کنیکٹ کر کے آپ کوئی بھی جو ہے اپلیکیشن یوز کرتے ہوئے ایک دوسرے سے کمیونکیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پہلے پیپر ریٹن نوٹس وغیرہ ہوتے تھے اب کمپیوٹر پر ساری چیزیں آپ کو اویلیبل ہوتے ہیں پہلے ٹائپ رائٹر ہوتا تھا اب وہ ٹائپ رائٹر ختم ہو چکے ہیں اب کمپیوٹر پر وہی ٹائپنگ اور پرنٹنگ کا کام کر رہے ہوتے ہیں پہلے کوئی ڈیزائننگ وغیرہ جو کرنا ہوتے تھے اس کو کانٹ چھانٹ کرنے کے بعد اس کی ڈیزائن بنا جاتا تھا جبکہ اب کمپیوٹر جو ہے آپ کو ساری انسٹرکشن دیتا ہے کہ کس چیز کو کتنا کارٹ کے آپ اس کا ڈیزائن بنا سکتے ہیں تو یہ ساری کے ساری آپ کو کمپیوٹر کے اتنے سارے فنکشن ہیں اور میں نے مچ مور ادھر ہم پورے جو ہے ایک مہینہ بھی لگے رہے ہیں تو ہم اس کی ایریا کو کور نہیں کر سکتے کہ کمپیوٹر کس طریقے سے ہماری زندگی میں آ چکا ہے اور کس کس فیلڈ میں کتنے مفید طریقے سے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ چھوٹی سی چند ایک ایک اگزامپل ہم نے دی اگر پہلے کمپیوٹر کی طرف جائیں تو پہلا کمپیوٹر کچھ اس طریقے سے تھا ایک پورا بہت بڑا کمرہ تھا جس میں سارے کے ساری مشینری تھی اور اس کو اس طریقے سے آپریٹ کیا جا رہا تھا جبکہ آج کا کمپیوٹر آپ دیکھ لیں چھوٹا سا سمارٹ فون بھی آپ کا ایک جو کمپیوٹر ہے یا پی ڈی اپ لیتے ہیں وہ سارے کا سارا نوٹ بوک ٹائپ جو ہوتی ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ایک پورا کمپیوٹر آ جاتا ہے اس کے علاوہ most people کمپیوٹر کے فنکشنز کیا ہیں اور کمپیوٹر کس طریقے سے لوگ پرسیو کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے تو ہم اس کا انٹرڈکشن میں ہی یہ ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی دیکھتے ہیں جو بیسک انتہائی بیسک چیزیں ہیں اگر آپ نے پرانا ڈسک ٹاپ کمپیوٹر دیکھا ہو تو سب سے پہلے تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا جس کو ہم سی پی یو کہتے ہیں اور اس میں آگے فردر جو پارس ہوتے ہیں یہاں پہ فلاپی ہوتی ہے ڈسک ڈرائیو جو ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اوپر جو ہوتا ہے وہ سی ڈی رام ہوتا ہے یا ڈی وی ڈی رام ہوتا ہے جس میں آپ سی ڈی یا ڈی وی ڈی 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 ڈال کے اس کو پلے کرتے ہیں ویڈیو ہوتی ہے یا آڈیو میں کوئی پلے کر سکتے ہیں اور اس پورے باکس ہم کمپیوٹر بھی کہہ سکتے ہیں یا سی پی یو آپ کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کا مونیٹر ہوتا ہے اور اس کے سامنے والی یہ جو سکرین ہے اس کو آپ سی آر ٹی کا نام دیتے ہیں کیتھوڈ رے ٹیوب سی آر ٹی اکثر اگزیم میں آ رہا تھا ہے سی آر ٹی سٹینڈ فار تو یہ ہے کیتھوڈ رے ٹیوب اس کے علاوہ جو ایک ہوتا ہے کی بورڈ ہوتا ہے اس پہ آگے چل کے ہم سارے ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ کیز کون کون سی ہیں اور ان کے فنکشنز کیا ہیں اور اس کے علاوہ یہ ایک جو ہے آپ جانتے ہی ہوں گے بے جان ماوس ہے جس سے ہم آپریٹ کرتے ہیں اور کمانڈز دیتے ہیں کمپیوٹر کو تو انسائٹ باکس جو ہم نے دیکھا ہے سی پی یو جس کو ہم نے کہا تو اس میں آگے چل کے مدر بورڈ ہوتا ہے جیسے ایک گھر میں ماں کا کیا فنکشن ہوتا ہے وہ سارے کے سارے رشتوں کو جوڑ رہی ہوتی ہے کیا کرتی ہے اس کا جو ہسپنٹ ہوتا ہے اس کے ہسپنٹ کے پیرنٹس فرق کیا ہوتے ہیں اور اپنے جو بچے ہوتے ہیں بہن بھائی جو آپس میں ہوتے ہیں ہر ایک کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے اور سب کو لنک کرتی ہے تو اسی طریقے سے آپ یہ سمجھنے کہ یہ بھی ایک اس طریقے سے کمپیوٹر میں ایک جو مدر بورڈ ہوتا ہے وہ ایک پلیٹ فارم دیتا ہے جو کمپیوٹر کے مختلف پارٹس اس پر لگا کر اور ان میں وہ فنکشننگ اور لنک پیدا کرتے ہیں اور ایک پلیٹ فارم دیتا ہے جس سے آپس میں سارے کے سارے پارٹس کوہرنٹ طریقے سے کمیونکیٹ کر پاتے ہیں تو آپ مدر بورڈ کو اس طریقے سے سی پی یو تو یہ سی پی یو جو ہے اس کا اس طرح سے آپ اس کی شکل دیکھ سکتے ہیں آج کل سی پی یو اس سے بھی چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں اور یہ ایس ایم ایم ہے جس کو سنگل ان لائن میموری مادول کہتے ہیں ریم بھی کہتے ہیں جس کو اور اس کے علاوہ یہ ایچ ڈی ڈی ہے یعنی کہ ہارٹ ڈسک ڈرائیف جس پہ آپ کا سارے ڈیٹا سٹور ہوتا ہے ہارٹ ڈسک ڈرائیف اور یہ پاور سپلائی ہے جس سے یہ کولنگ سسٹم اور اس کو پاور بھی ملتی ہے جو اور اس کے علاوہ یہ فین ہوتا ہے اس کو اندر سے کول کر رہا تھا جب آپ کمپیوٹر کو چلاتے ہیں تو یہ چلنا شروع ہو جاتا اور اس کو تھنڈا کرتا ہے اس کے مجھے ورکنگ ہوتی ہے یہ اس کی شکل ہے پاور سپلائی اس کے بعد ہے سکیمیٹک ڈیگرام آفتی پرسنل کمپیوٹر کی اگر ہم ڈیگرام دیکھیں تو سی پی یو میں کس طریقے سے فنکشننگ ہو رہی ہوتی ہے اب دیکھ سکتے ہیں اب میں تھوڑا سا شرنگ کر دیتا ہوں تو یہ جی ہمارا کمپیوٹر ہے اور یہاں پہ اس کے سامنے سپیکرز ہوتے ہیں اور مونیٹر جب آپ اس کو لنک کرتے ہیں اور یہ آپ کی کمانڈز ہوتی ہیں بسز یہ یہاں پہ ریم اٹیج کی جاتی ہیں سی پی یو یہ فنکشن کار ہوتا ہے یہاں پہ آپ نے مونیٹر لگا کے اس کو لنک کرتے ہیں اور یہ پورٹس ہوتی ہیں جہاں پہ پرنٹر ماوس کی بورڈ موڈیم وغیرہ آپ اٹیج کر سکتے ہیں اور یہ ڈسک کنٹرول اور گرافک کارڈ وغیرہ اور سانڈ کارڈ نیٹورک کارڈ یہ سارے کے سارے اندر مدر بورڈ پہ لگے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے اس کا سٹرکچر بنتا ہے آگے چل کے اس کی مزید دم ڈیٹیل پڑیں گے اور اس کی اگر آپ نے کچھ اگزیمپل دیکھیں تو یہ بھی کمپیوٹر ہے پی ڈی اے ٹائپ ہے چھوٹا ہے کمپیوٹر ہے یہ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ہے اور یہ بھی ایک آفیس میں کمپیوٹر ہے اس کے علاوہ کمپیوٹنگ is much much more صرف یہ کمپیوٹنگ نہیں کمپیوٹنگ کے اس کے علاوہ بہت زیادہ فنکشنز ہیں تو موبائل بھی کمپیوٹنگ کا رول اداکار ہوتا ہے اب دیکھیں یہ بہت پرانا موبائل ہوتا تھا یہ پی ڈی ہے جو میں بار بار نام لے رہا ہوں یہ بھی چھوٹے سیل فون ہیں دونوں کام کرتے ہیں اور یہ بھی یہ مختلف قسم کے ڈیوائسز ہیں جو ultimately کمپیوٹر کا کام اداکار ہے اس کے علاوہ ہم کچھ آوٹپٹ ڈیوائسز کی اگر بات کریں تو آوٹپٹ اور انپوٹ دو آپ کے لئے بڑے مین ہوتے ہیں تو انپوٹ ڈیوائسز آگے چل کے پڑھتے ہیں آوٹپٹ ڈیوائسز وہ ہوتے ہیں جس جو کمپیوٹر سے ہم کام لینا چاہتے ہیں اور وہ ہمیں مہیا کرتا ہے فرض کہ آپ کوئی ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں کوئی مووی دیکھنا چاہتے ہیں کوئی پرنٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں جو پرنٹ آتا ہے جو آپ سپیکر سے ساؤنڈ لیتے ہیں سونگ سنتے ہیں ناد سنتے ہیں تلاوت سنتے ہیں کچھ بھی تو آپ کے لئے وہ کیا ہے آوٹپٹ ہے ساؤنڈ ویڈیو ڈسپلی سکیچ ڈائیگرام کچھ بھی جو ہے وہ آپ کے لئے آوٹپٹ جو آپ کو نظر آتا ہے انپوٹ ڈیوائسز کے بات کی جائے تو اس میں جو کمانڈ دینے کے لئے یوز ہوتے ہیں وہ ماوس کی مختلف فارمز ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ کے جو اکثر کی بورڈ کے اوپر ایک ٹچ والا حصہ ہوتا ہے اور لیپ ٹاپ پہ ہر ایک ہوتا ہے تو اس کو جب آپ ٹچ کرتے ہیں اور کمانڈ وغیرہ دیکھ انپوٹ کمانڈ اس کو دیتے ہیں تو یہ آپ کے سارے انپوٹ ڈیوائسز ہوتے جو کمپیوٹر کو انسٹرکشن دینے کے لئے انپوٹ دینے کے لئے جو انپوٹ پروسیسنگ کے بعد آپ کو آؤٹ پوٹ دیتا ہے اس کے علاوہ کچھ اور بھی کمپیوٹنگ ہے یہ روبوٹک سسٹم جتنے بھی آج کل انٹریڈیوز ہو رہے ہیں وہ سارے کسارے اور اس کے علاوہ آپ سپیس میں جاتے ہیں یا کہیں پہ بھی آپ نے دیکھنا ہے یا آج کل کمپیوٹر جو ہوتے ہیں آپ اب مجھے سیدری کس نام نہیں یاد آرہا آپ کہیں پہ ڈرائیونگ کرنا چاہتے ہیں یا ایرو پلین چلانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کمپیوٹر جو ہے ایک ایسا انوارمنٹ مہیا کرتا جس سے آپ یہی فیلنگ کرتے ہیں کہ آپ جیسے حقیقت میں اسی چیز کی پریکٹس کر رہے تو کمپیوٹر کے بہت زیادہ فنکشن ہیں آگر بات کریں تو آج کل کی جتنی آپ کی واشنگ مشین وغیرہ ہیں وہ بھی ڈیجیٹل ٹائپ آگئے ہیں آپ ان کو کمانڈ دے دیتے ہیں اس طریقے سے انہی انسٹرکشن کے مطابق اپنی فنکشن کرنا شروع کر دیتے اس کے لابہ آج کل کی جو گاڑیاں ہیں ان میں بھی کمپیوٹر آٹومیٹکل جو ہے وہ ای 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 سیسٹم جس کو کہتے ہیں وہ انسٹال ہوتا ہے وہ آٹومیٹکل آپ کی جو ہے وہ ایرر بھی بتاتا ہے اور اس کے لابہ وہ کنٹرول بھی کرنے میں آپ کو بڑا ہیلپ ای 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 سیسٹم پہ دوسری ہوتی اچھا تو یہ گاڑیوں کی اگر ہم نے کی تو اس کے لابہ باقی آپ کے پاس دیجیٹل واج وہ بھی کمپیوٹر کے طور پہ آپ کماند وغیر جو سمارٹ ٹائپ ہوتی ہے لیکن وہ بھی آپ کمپیوٹر کا فنکشن ادا کرتی ہے تو اس کے لئے بھی کمپیوٹر میں بہت ساری چیز ہیں آج ہم نے صرف انٹرڈکشن پہ بات کی ہے آگے چل کے ہم مزید بات کرتے رہنگے ہر ایک پار کو مزید ڈیٹیل میں بھی پڑھیں گے اور چلتے چلتے ہم کمپیوٹر کو یوز کرنا ایمیس آفیس ایکسل یہ سارے آفیس کے اپلیکیشن ہیں ان کو یوز کرنا ان کی کمانز کیا ہیں ان کے شارٹ کٹ کی کیا ہیں اس کے لئے ایگزیم میں جو آ رہے ہوں گے ساتھ ساتھ میں آپ کور بھی کرتا جاؤں گا آپ کا انٹرسٹ بھی کیم رہنا چاہیے آپ لرننگ کے موڈ میں بیٹھے رہے ہیں آپ کی ساری چیزیں ایس طرح ہو جائیں کہ آپ پتا بھی نہیں چلے گا اور آپ کی اگزیم کی تیار بھی ہو جائے گی اور آپ کی سکیل بھی انہینس ہوگی تو مجھے آج اس انٹرڈکشن ٹری لیکچر کے فیڈ بیک آپ نے ضرور دینا کہ آپ نے کچھ اس سے